بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے ناظرین توجہ فرمائیں بینگن کا برتا بنا کر کھانے سے کھون کی کمی دور ہوتی ہے دودھ میں سیپ کا رشت شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے داز چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کی درد میں آرام ملتا ہے کچھی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جریان ختم ہو جاتی ہے صبح کے وقت ایک کچھے لہسن کی ڈلی چوبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے چوکلٹ کھانے سے گلے کی خارش ختم ہو جاتی ہے بچہ بستر پر بشاپ کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلے آیا کرو بچہ بستر پر بشاپ کرنا چھوڑ دے گا اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں مٹا پاتا ہے شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے شام کے وقت چاویوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ پڑ جاتا ہے سبح کے وقت دہی کھانے سے مٹا ٹھیک رہتا ہے جب بیلی کا تیل سار میں لگانے سے سار کی جوئیں مر جاتی ہیں پھیکی جلے بکھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھا لیا کرو سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نید اچھی آتی ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گریمتی کا کپ بنا کر پی لیا کرو اگر بھو نہ لگتی ہو تو آم کا چار کھانے سے بھو جلدی لگے گی پکا ہوا مرود کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہوتی ہے کیلے کے چھل کے ماتھے پار مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے دہار مو نم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بماریاں ختم ہو جاتی ہیں لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے پانی اُبال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا سیب کے چھل کے چبانے سے بار بار پشب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مچھلی کا سالہ بنا کر کھانے سے دل کی بماری دور ہوتی ہے زادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے حضہ کے درد میں انار دانا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جس خر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہو وہاں مشاہ رزق کی تنگی رہتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اُٹھنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بڑھنی کھانے سے اُرد کو فیدہ ہوتا ہے سر میں شدید درد اُٹھے تو فرم تھوڑا سا سفید زیرہ موں میں ڈالو درد فوراں ختم ہو جائے گا اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے تو سرسوں کے سے سات منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائے گا ذہنی اور جسمانی سکون میں اثر ہوگا کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتی ہے اگر بال کالے کرنا چاہتی ہے تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ بلا کر بالوں پر لگائیں زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دہانے سے بال گرنے لگ جاتی ہیں اس موسم میں اکثر لوگوں کو بنیا یا شہد کی مکھی کا لگتی ہے شدید درد ہوتا ہے اگر ایسی صورت حال میں فوراں ڈانک والی جگہ پر ٹماتر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فوراں ختم ہو جاتا ہے سالنگ میسہ کے ڈال کر سالنگ پکانے سے مرتن کالے نہیں پڑتے اور دھوٹے وقت بھی آسانی ہوتی ہے چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسائلہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں مہواری کے دوران رات کو تن کپڑے پہنٹ کر نہیں سونا چاہیے اس درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے چھوٹے نام ملود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنک کر رہی ہو تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو مکھی قریب بھی نہیں آئے گی اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہاری مرچ کھالے حرام آ جائے گا اگر دل کی بماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالنہ بنا کر کھایا کرو ملٹے کے رس میں ادرت ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو پرف کی ٹکور کرے آرام آ جائے گا نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بماریاں دور ہوتی ہیں اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج مو میں آ جائیں تو اسے چبا کر کھا لیے اس سے بدن کی بماریاں دور ہو جاتی ہیں جو بچہ جب بچیاں تنگ لباس پھٹی ہیں وہ جلدی بالوں ہو جاتے ہیں ایلویریا کے پانی کو نم گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کا مو دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں دنیا کی چٹنی بنا کر کھا لو کبھی بھی آپ کو پیٹ ترت کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرت کو پانی میں ملہ کر پیل لیا کرو تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلہ اور دہی کو ملہ کر کھا لو دن میں آٹھ کلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے گرتے اور مسانے بھی تندرست رہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی زیادہ کھانے والا ہمیشہ بماریوں کی زد میں رہتا ہے نم کے پتے پانی میں اُبال کر ٹانگیں دھونے سے مہواری کے درد میں کمی آتی ہے رزانہ چکندک کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں کیلے کا استعمال مٹاپے کو کم کرتا ہے اُبلے ہوئے دودھ کے ساتھ دو علیچیں کھا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا گرم کھانا کھانے سے میدہ کبزور ہو جاتا ہے اپنی قرآن خلال رکھو دعا قبول ہوگی اگر سالن کے اندر مرچے زیادہ تیز ہو جائے سالن کے اندر آدھا کاب دودھ شامل کر لیں مرچے کم ہو جائے گی یہ چیز انسان کو بہت طاقت دیتی ہے نہار مو دہی کا استعمال کاجر کھانا سٹوبری کھانا دلیا کھانا اور لحسن کا استعمال رزانہ کرنا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبکرائب لازمی کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسی لگی ہوگے اللہ حافظ